سلام علیکم دوستوں میں ہوں حمد عسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امیس کرییشن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں کہ جنگ سے مولانا محمد معافی آزم صاحب بھاری ایک سجر کے ساتھ جیت گئے تھے ان کی جیت ایک طرف لیکن اب ایک بہت بڑی برقی نئو جنگ سے آ رہی ہے کہ شہرادہ نے سننا حضر مولانا علامہ محمد معافی آزم سے پی ٹی اے کی طرف سے جہاں گیر ترین اور نون لیگ کی طرف سے شباز شریف کے رابطے علامہ معافی آزم صاحب کو پنجاب کے بڑی وزارت دینے کا دنوں نے اعلان کیا لیکن معافی آزم صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں ضرور تکر ملنے ہے تو جنگ مرکز حکنیواز پر آجا اور جنگ کے لئے بہتر ہوگا ہم وہ احدہ اختیار کریں گے اور الحمدللہ احمد یہ ہے کہ معافی آزم صاحب کے ہاتھ پر گیارہ امپی ہیں انہوں نے معافی آزم صاحب کو پنجاب کا امیر واد وزیر اعلیٰ منتخب کر کے ان کو ووٹ دینے کے اعلان کیا ہے یہ خالد راجبوت نامی شخص نے پوسٹ کی تھی اور مولانا معافی آزم صاحب کے افیشل پریز پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مولانا معافی آزم طارق کی سیاسی بصیرت اور مولانا کے والد حضرت آزم طارق شہید کی سیاسی خیرمات کو دیکھتے ہوئے پنجاب بالخصوص فیصلہ بات سیالکوٹ، ٹوبہ اور گجرہ والے کے تقریباً دس ہزائید میں امران صبح اس حملی نے مل کر اور مولانا معافی آزم طارق کو امیدوار برہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر لیا ہے انشاءاللہ اب صرف جنگ ہمارا نہیں بلکہ پنجاب بھی ہمارا ہوگا ہیشٹیک الیکشن ڈوزار اٹھارہ ہیشٹیک پاکسر مسلم نینو ہیشٹیک پی ٹی آئی ہیشٹیک پنجاب ہیشٹیک الیکشن کمیشن اور جنگ آن لائن نیوز میں یہ پوسٹ کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا مولانا ندھیانی سے رابطہ پنجاب اسمبلی میں حکومت بنانے کے لئے مدر کی درخواست الویلال میڈیا پر یہ خبر دی گئی کہ ازاد امیدوار مولانا معافی آزم ایم پی اے پی پی اک سو چھو بیس سے جانگیر ترین اور شباز شریف کا رابطہ مولانا معافی آزم نے کہا کہ جس نے ملنا ہو جھنگ آئے اور مولانا معافی آزم نے کسی کو انکار نہیں کیا نہ ہی کوئی یقین دھیانی کروائی جو وزارت دے گا اس کی طرف جائیں گے اس کے علاوہ دنیا نیوز پر بھی یہ پٹی چلتے ہیں جھنگ جو وزارت دے گا اس کی طرف جائیں گے معافی آزم شباز شریف کا نمائندے کو جنگ بھیجوانے کا فیصلہ جھنگ معافی آزم نے کسی کو انکار کیا نہ ہی یقین دھیانی کرائی پی پی اک سو چھو بیس جھنگ ازاد امیدوار معافی آزم سے جھنگ گیر ترین اور شباز شریف کا رابطہ اس کے علاوہ آپ کے ایک اور بڑی خبر بتا دیں کہ جھنگ سے بہتر ہزار چار سو اناسی ووٹ ضائع ہونے سے اہم لیٹر میں کام ہو گئے ہیں یہ اس الیکشن دوہ دوہ اٹھارہ میں ایک نیا ریکارڈ ہے کہ جھنگ میں بہتر ہزار چار سو اناسی ووٹ ضائع ہوئے ہیں تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ معافی آزم صاحب کو اچھا فیصلہ کریں گے جھنگ کے لئے اور جھنگ کی عوام کے لئے اور ان کے اپنے مستقبل کے لئے اچھا ہوگا تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں ہمارے فیس بک پیٹ کو بھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کہ آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ